اب جیسے اگلے ہفتے نیب آشانہ وہ افیشلی اس کو شامل کرے گی تو امید ہے کہ تمام ثبوت آنے کے بعد ایک نام لہاتھ صحافی کہلیں جو مرضی کہلیں اس کی روح جو ہے اس کو بھی شاید سکون پہنچ جائے کیونکہ یہ وہ صحافی ہے جو بڑی فراغ دلی سے کولم لکھتا ہے نیب کے اوپر کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس کو پیچھے سے اس کی تراؤیں کھیج رہے ہیں یا اس کی طرح میں ڈھیلی کر رہے ہیں بھارال وہ ان کے نیب کے خلاف لکھتا ہے میاں صاحب کے حق میں لیکن فواد حسن فواد نے اپنی بھابی انجم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے پانچ کروڑ پہ کی ٹریل دے دی ہے یہ وہ رقم ہے جس میں ڈھائی کروڑ پہلے اس کی بھابی کے اکاؤنٹ میں گئے اور ڈھائی کروڑ ایک اور اکاؤنٹ میں اس نے کمپنی اکاؤنٹ میں بتائی تھی اور وہ کمپنی اکاؤنٹ میں ظاہر نہیں ہوتی جمعہ کے روز آنے والے جمعہ کے دن ان تمام افراد پر فرد جرم آیت کر دی جائے گی اور شباز شریف اس کیس کے مرکزی ملزم ہے فواد حسن فواد آہا چیمہ سعد رفیق سلمان رفیق انہوں نے ڈاکہ ڈالنے گئے گھر کے اندر اور اندر گھر کا جیسے ایک ملازم ہوتا ہے جو چوروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو شباز شریف نے وہ رول ادا کی اندر دروازے کی کنڈیاں کھول دیں تاکہ مجرمان جو ہیں وہ اندر آ جائیں اور گھر لوٹ کے لے جائیں پاکستان پنجاب یہ گھر ہے ہمارا ہم لوگ اس کے مالک ہیں اور جو ہماری حکومت میں ہوتا ہے وہ جو مرضی ہو وہ عوام کا نوکر ہے اور نوکر نے وہ کنڈی کھولی اب ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آشیانہ پیل ڈی سی کو ال ڈی اے میں شامل کیا حالانکہ یعنی تاکہ یہ سعد رفیق کو دی جا سکے اور اس زمانے میں ال ڈی اے کا چیرمن جو تھا یاد کریں کون ہے آہچیمہ تھا یہ اقامات زبانی نہیں بلکہ لکھے میں ہیں ان رائٹنگ ہیں شباز شریف نے اس کے لیے حکم صادر کیا کہ زمین کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے موڈ میں دے دیا جائے اور شباز شریف کا آشیانہ میں ایک سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آہچیمہ فواد حسن فواد و ساد رفیق کے ڈاکے کے لیے جیسے میں نے کہا راستہ بنایا اور نائن اے کے تحت میس یوز آف آتھارٹی انہوں نے کیا انہوں نے دس بندوں پر مشتمل بورڈ سے جو پیل ڈی سی کا بورڈ تھا خود انہوں نے بنائی پیل ڈی سی پہلے مزے کی بات ہے یعنی یہ کوئی جنرل زیاو لکھ نے نہیں بنائی تھی یہ شباز شریف نے بنائی اور پھر اسی سے لڈی اے کے سپورت اس یعنی پروجیک کو کر دیا جس کا سربراہ اس وقت جو ہے پہلے فواد حسن فواد اور بعد میں آہچیمہ بھائرل اس میں فواد حسن فواد نے ڈباؤ ڈالا کہ تمام معاہدے کینسل کر دی جائیں تاکہ یہ کانٹریکٹ پیراغون اور آشیانہ کے حصے میں آئیں اور پھر بسم اللہ کنسٹرکشن کو یہ معاہدہ دے دیا گیا اور پروجیک کے ماتحت یعنی پیل ڈی سی کو کر دیا گیا دوبارہ سے اس کے نیچے کر دیا جب یہ ساری ٹرانزیکشن ہو گئی تو دوبارہ الڈی اے سے لے کے پیل ڈی سی کو دے دیا گیا تاکہ ساتھ رفیق کے حصے بغیر حساب و کتاب آشیانہ کی ڈیل آ جائے اس کے بعد اسے واپس اصل کمپنی کے سپورٹ کر دیا گیا اس وقت اسرار سعید چیف انجینئر الڈی اے جو ہیں وہ آج کے دن آج کی تاریخ میں وعدہ ماو گواب بن چکا ہے اس کو جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جس کے مطابق سی فور یعنی کمپنی جو ہے وہ بسم اللہ انجینئرنگ کی ہے نومبر کو یعنی دو نومبر کو حمزہ شہواز اور ساری دو نومبر نہیں ہے دو نومبر جمعہ کے دن اب یہ جمعہ کے دن بڑا اہم ہے حمزہ شہواز اور سلمان شہواز شریف کو نیب نے بھلا لیا ہے جمعہ کے روز خود نیب کا اپنا ریکارڈ کو زیادہ اچھا نہیں ہے ان کا بڑا خراب ریکارڈ ہے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اس لیے ان دونوں جوانوں کے لیے انسان دعا ہی کر سکتا ہے موسیقی